سبسکرائب کریں ماز الیکٹرونکس کو اور پریس کریں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری نیو ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل جائے اسلام علیکم دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں ماز الیکٹرونکس دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ماز الیکٹرونکس ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ایک بیل آئیکن ہوگا اس کو بھی پریس کر لیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے ملے گی تو دوستو آج میں آپ کے لئے دس امپیر کا چارجر لے کے آہوں کہ کیسے اس دس امپیر چارجر کو رپیر کریں یعنی کہ یہ جو دس امپیر کا چارجر ہے یہ عام لوکل مارکٹ سے آپ کو مل جاتا ہے اور یہ کچھ ہفتہ سان چلنے کے بعد یہ سڑ جاتا ہے کیونکہ اس میں کمپلین بہت آتی ہے یہ چائنہ کیا چارجر ہے اور دوستو آج میں آپ کو اس کو رپیر کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ کیسے آپ گھر میں بیٹھ کر اس سے رپیر کرتے ہیں تو دوستو اب ہم اس کی رپیرنگ شروع کرتے ہیں کہ یہ کیسے رپیر ہوتا ہے اور رپیر کرنے کے لئے ہمیں کھیکے چیزوں کی ضرورت ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو اب ہم اس چارجر کو رپیر کرتے ہیں رپیر کرنے سے پہلے ہم چیک کرتے ہیں کہ آیا ہماری یہ چارجر ہماری ٹو ٹونٹی وولٹ کے اوپر چلتا بھی ہے یا نہیں اگر یہ چل پڑا تو اس کمپلین ٹھیک ہے اگر نہیں چلتا تو یہ خراب ہے تو میں یہ جو سوچ والی اس کی تارے ہیں یہ سوچ میں لگاتا ہوں تو دوستو اب میں نے لگا دی ہیں لگانے کے بعد دیکھتے ہیں تو یہ اس کے پر دی دو لائٹے بنی ہوئی ہیں ایک یہ اوکے کی ہے اور ایک یہ چارج کی ہے اوکے والی جو لائٹ ہے نا وہ چل رہی ہے جو گرین کلر کی ہے اور جو چارج والی لائٹ ہے نا وہ چل رہی ہے ریڈ کلر والی تو اب ہم اسے چیک کرتے ہیں کہ اس میں یہ کیا فارڈ ہے جس کے وجہ سے ہمارا چارجر آن نہیں اور ہماری بیٹر کو چارج نہیں کر رہا تو میں اس کی وائٹو ٹو ٹونٹی وولٹ سے نکال دیتا ہوں تو یہ میں نے نکال دی ہے تو نکالنے سے پہلے سب سے پہلے دوست میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ کو ایک یونیورسل پاور سپلائی چاہیے ہوگی یہ ایک عام ٹی وی کی سپلائی ہے یعنی کہ جب کسی ٹی وی کا ٹرانسسٹر یا ایف ای ٹی پاور کا اڑ جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے تو اس کا متبادل نہیں ملتا ہے تو اس کو اون کرانے کے لیے ہم یہ یونیورسل سپلائی استعمال کرتے ہیں جس سے ہم چاپر کو وولٹیج دے کر چاپر اون کرا کر اپن ٹی وی کے سرکٹ کو اون کرا لیتے ہیں تو یہی سپلائی ہم اس چارجر میں استعمال کریں گے اور اسے اون کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس چارجر کو کھول لیتے ہیں دوستوں چلی جیے دوستہ اب ہم نے اس کو کھول لیا اس کے بعد ہم اس کا جو کور ہے اس کو بھی ہم باہر نکال لیتے ہیں نکالنے کے بعد دوستو اس کے لیے بہت ساریزی مٹی ہو جا رہا ہے تو میں اس کو ساف کر لیتا ہوں تو لیجے دوستو اب ہم نے اس کو ساف کر لیا ہے ساف کرنے کے بعد اس کے جو سائیڈ میں نٹ ہو جا رہا ہے یہ ایفی ٹی کی جو نٹ ہے یہ ہم کھول لیتے ہیں تاکہ ہمارے سرکٹ باہر آجائے تو لیجے دوستو اب ہم نے سرکٹ کو باہر نکال لیا ہے تو دوستو سرکٹ کو نکال لے کے بعد اب ہم نے کچھ کام کرنے ہیں کام یہ کرنا ہے کہ اس کے جو افالتی جو ریزیسٹنسے لگی نہیں ہیں یہ ایک ایسے لگا رہا ہے اٹھتیس بیتالیس اٹھتیس بیتالیس بھی لگا آتا ہے اکثر میں اٹھتیس ترتالیس بھی لگا آتا ہے اس آئی سے کے ذات جتنی ریزسٹنس سے لگی گئے ان کو ہم ہٹا لیتے ہیں اس کے بعد یہ ایف ایٹی ہے اس کو بھی ہم تار لیتے ہیں اس کا ہیٹسنگ بھی تار لیں گے اور یہ جو بڑی ہے یہ والی ریزسٹنس لگی گیا ہے پانچ وارٹ میں یہ بھی تار لیتے ہیں تو لیجئے دوستو اب ہم نے اس کا سارا سما نکال لی ہے یہاں پر جو جتنی ریزسٹنسے وغیرہ لگی گی تھی وہ بھی ہم نے نکال لی ہے اور اس کے بعد یہ پانچ وارٹ کی ریزسٹنس اور یہ ہیٹسنگ اور ٹرانسٹر ایف ایٹی تھا یہ بھی ہم نے نکال لی ہے نکالنے کے بعد دوستو اب ہم اسے سریز بورڈ پر لگا کر آن کرتے ہیں کہ آئیہ یہ جو کپیسٹر لگا ہوا ہے اس پر وولٹیج آتے ہیں یا نہیں دوستو اب میں نے ٹو ٹونٹی وولٹ میں اس کی تار لگا دیا ہے اس کے بعد میں اس کے یہ ایسے ٹرمینل کے پوائنٹس ہیں وہاں پر چیک کرتا ہوں وولٹیج دو سو تیس دو سو چالیس والٹیج آرہے ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پر بریج ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہاں پر یہ ڈائ وڈ وغیرہ لگے ہوئے ہیں یہ ڈائی وڈ آو بگر لگے ہوئے ہیں ڈائی وڈوںوں کے بعد میں ڈی سیالڈے چیک کرتا ہوں تو اس کو میں اب ڈی سی پر سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد میں اب یہ کپیسٹر جہاں لگا ہوا ہے وہاں پر چیک کرتا ہوں والٹیج تو یہاں پر بھی دوستوں والٹے تین سو ساڑھے تین سو والٹ آ رہی ہیں اس کے بعد یہ یہاں سے گراؤنڈ چاپر میں جا رہی ہے اور یہاں سے ایک تار ہمارے ایسی والے آئی سی میں جا رہی ہے جہاں سے والٹیج کنورٹ ہو کے چاپر میں جا رہی ہیں اب ہم اس کے ساتھ یونیورسل سپلائی لے رہیں گے تاکہ ہمارے یہ چاپر آن ہو جائے چاپر آنے سے اس کے اندر یہ والٹیج اس کی سکنٹری سیٹ پر آ جائیں گے والٹیج آنے سے یہ والی گرین لائٹ جو ہے یہ آن ہو جائے گی تو دوستوں اب میں ٹو ٹونٹی وولٹ وائر نکال دیتا ہوں نکالنے کے بعد میں کپیسٹر کو ڈسچارج کر دیتا ہوں یہ میرا کپیسٹر ڈسچارج کر دیا ہے اس کے بعد دوستوں میں یونیورسل سپلائی کو لگوں گا اس کو میں کھول لیتا ہوں کھولنے کے بعد دوستوں ہمیں ایک یوزر easiest連ول ملتا ہے جس کو پڑھگر بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ کیسے کنیکٹ کرنا ہے اس یونیورسل پاور سپلائی کو دیکھیں دوستوں اس کے بعد دوستوں آپ کو یہ یونیورسل پاور سپلائی نکالتی ہے یہ چاہیے ہوگی اس کے اندر یہ جو نٹ بولڈ نکالتے ہیں یہ چاہیے ہوگا اور ایک اس کے اندر انسولیشن پیڈ بھی نکلتا ہے دوستو یہ بھلا یہ انسولیشن پیڈ بھی آپ کو چاہیے ہوگا سپلائی کو لگانے کے لیے اس کے پیچھے ایک سر کا ڈائیگرام بھی بنی ہوئی ہے اس کے ذریعے بھی آپ اس کو دیکھ کر لگا سکتے ہیں یہ ایک بڑا فٹی لگا ہے جو ہم ہیٹ سن کے ساتھ جوڑیں گے تاکہ یہ ہیٹ نہ ہو لگانے کے لیے دوستو یہ ایک ریڈ وائر ہے ایک بلیک وائر ہے اور گرین ریڈ وائر جو ہے یہ پولٹیج جمع کی ہے اور جو کراؤنڈ ہے یہ مائنس میں جائے گی بلیک وائر اس کے بعد جو گرین ہے یہ پلز کی ہے اس کو ہم کاٹ دیتے ہیں اس کے ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کے بعد دوستو اس کو کاٹنے کے بعد اس کے جو کور ہے اس کے اندر سے ہم اس سرکٹ بورڈ کو نکال لیتے ہیں نکالنے کے بعد دوستو اس کے بعد دوستو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ایک یہ ویریابل لگی ہوئی ہے دوستو اس ویریابل کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اسے کلوک وائز گھمائیں گے تو اس کے وولٹیج بڑھیں گے اگر آپ اس کو انٹی کلوک وائز گھمائیں گے تو اس کے وولٹیج کم ہوں گے تو آپ نے اسے اتنا ہی گھمانا ہے جتنا سیریز لیمپے بلب اون ہو اور ادھر ساتھ آپ نے اس کے ساتھ بیٹری ٹیچ کر دینی ہے اگر آپ اس کے ساتھ بیٹری ٹیچ کر دیں گے تو جتنا آپ اس کو گھماتے رہیں گے تو اتنا لوڈ سریز بورڈ پر آپ کو شو ہونے لگ جائے گا نارمل لوڈ شو ہوتے جب شو ہوگا آپ کو تو آپ نے مہین پر اس کو روک دینا ہے تو میں آپ کو لانگانے کا طریقہ ساتھوں ہیں کیسے لگتی ہے دوستو لگانے کے لیے آپ کو صرف پرائمری سائیڈ کا پتہ ہونا چاہیے یہ دوستو یہاں سے لے کر جو یہ وائد نشان بنا ہوا ہے یہاں تک یہ ساری پرائمری سائیڈ ہے یہ والی اور یہ والی جو ہے ساری یہ سکنٹری سائیڈ ہے ہم پرائمری سائیڈ میں جو یہاں بریج لگا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ کپیسٹر لگا ہوا ہے کپیسٹر میں آپ نے والٹیج کی پلائرٹی دیکھ لینی ہے یہ مائنس بنا ہوا ہے اس کا مطلب یہ مائنس وولٹ ہے اور یہاں پر یہ پلس بنا ہوا ہے اس کا مطلب یہ پلس وولٹ ہے تو یہاں مائنس جو ہے اب ہم نے یہاں پر بلیک وائر مڈیول کی یہاں پر لگا دینی ہے تو یہ بلیک وائر ہے یہ مڈیول کی میں اسے مائنس کبیسٹر کے ساتھ لگا دیتا ہوں لگانے کے بعد دوستو اب میں اس کے ساتھ جو یہ جم ریڈ وائر ہے اس کو لگانا ہے اس کو لگانے کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو یہ ایف ایٹی ہے گیٹ ڈرین اور سورس کون کون سے ہیں تو دوستو یہ ایف ایٹی اس طرح سیدھا لگا ہوا تھا تو یہ والا جو ہے اس کا گیٹ ہے یہ ڈرین ہے اور یہ سورس ہے آپ نے ہمیشہ ڈرین پر ہی ریڈ وائر کو لگانا ہے کیونکہ ڈرین جو ٹرمینل ہے اس کا یہ والا یہ چاپر میں ہو کر آرہا ہے تو یہ ایف ایٹی اس چاپر کو یہاں سے ہی اون کراتا ہے تو اون کرانے کے بعد ہی آپ کے سکنٹری پر ولٹے جاتے ہیں تو میں یہ ریڈ وائر ہے یہ میں ڈرین کے اوپر ہی لگا دیتا ہوں جو یہاں چاپر کے ساتھ آرہا ہے تو دوستو اب میں نے اس کو لگا دیا ہے لگانے کے بعد دوستو میں اسے الیدہ الیدہ رکھ لیتا ہوں مڈیول کو ادھر سائیڈ پر رکھ لیتا ہوں میں نے اس مڈیول کے تمام وائرنگ کر رہی ہے لگانے کے بعد اب میں اس کو اون کر کے دیکھتا ہوں سریز بورٹ پر کہ آیا میری یہ گرین لائٹ اون ہوتی بھی ہے یا نہیں تو دوستو اب میں اس کا جو یہ پاورٹ والی تار ہے یہ میں اس کو بیجلی میں لگا کر چیک کر رہتا ہوں کہ آیا یہ سپلائی جو ہے ہماری اس چارجر کو اون کرے گی نہیں اگر یہ چارج اون کرے گی تو یہ گرین لائٹ چل پڑے گی اب میں اس کی تار یہ ٹو ٹونٹی وولٹ سریز میں لگاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ گرین لائٹ چل چکی ہے اب میں اس کا مطلب ہمارا سرکٹ بالکل اوکے ہے گرین لائٹ چلنے کے بعد دوستو اب ہم نے اس کے والٹیج کی سیٹنگ کرنی ہے کیونکہ اگر والٹیج کی سیٹنگ نہیں ہوگی تو یہ چاپر اتنے امپیر نہیں نکالے گا امپیر نہیں نکالے گا تو آپ کا چارجر چارج نہیں کرے گا کسی بھی بیٹری کو امپیر کی سیٹنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ بیٹری کی ضرورت ہوگی یا آپ کو بارہ وولٹ کی بیٹری لے لیں یہ ایک بارہ وولٹ سات امپیر کی بیٹری ہے دوستو تو اس کے ساتھ ہم ٹرمینل لگا کر لوڈ چیک کریں گے تو دوستو اب میں اس کے ساتھ بیٹری ٹیج کر کے اس کے والٹیج کی سیٹنگ کرتا ہوں تو میں اب یہ ٹو ٹونٹی وولٹ والی دوبارہ سیریز لیم میں لگا دیتا ہوں تو دوستو یہ دیکھیں یہ گرین لیڈ چل چکی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ گرین لیڈ ہون ہو چکی ہے ہون ہونے کے بعد میں اس کے ٹرمینل ہے یہ بیٹری پر لگاتا ہوں یہ جمع جمع میں لگاتا ہوں دوستو اور یہ یہ مائنس ہے یہ مائنس پر ہے مائنس لگانے پر دوستو آپ دیکھیں یہ ریڈ لیڈ بھی چلنا شروع ہوگی ہے اور یہ ہمار جو سریز لیم کا جو بلب ہے وہ بھی جل بوج رہا ہے اس کے بعد دوستو میں اب اس کے یہاں سے وولٹیج بڑھاتا ہوں یہ اتنے نارمر رکھ رہے ہیں کہ بلنکنگ بہت زیادہ ہو جائے اب یہ بلنکنگ زیادہ ہونا شروع ہوگی ہے اس کے بعد یہ ریڈ لائٹ بھی جلنا شروع ہوگی ہے اس کا مطلب ہمارا چارجر سے ہی چارج کرے گا اب میں اس کو ڈریک ٹو ٹونٹی وولٹ میں لگاتا ہوں سب سے پہلے میں اس کے وائر نکال دیتا ہوں اس کے بعد میں یہ بھی سریز ستار نکال دیتا ہوں اس کے بعد دوستو میں اس کے ساتھ ایک کلپ لگا کے اس کو ڈریکٹ کر دیتا ہوں ڈریکٹ کرنے کے بعد میں یہ دوبارہ اس کی تار لگا دیتا ہوں تار لگانے کے بعد میں چیک کرتا ہوں کہ آیا یہ ڈریکٹ اس کے پوری ڈریکڈ لائٹ آن ہوتی ہے اگر یہ بلنک نہیں کرے گی اور یہ ڈریکٹ چلتی رہے گی اس کو ہمارا چارج کر آ رہا ہے یہ دیکھیں دوستو میں تھوڑی دیر کے لگا ہے تو یہ ریڈ لائٹ آن ہوگی تھی اور اب یہ بند ہو چکی ہے اور اس کا یہ فین بھی آپ چیک کر سکتے ہیں یہ بھی موف کر رہا ہے دوستو میں اس کو نکال دیتا ہوں کیونکہ میں زیادہ دیر اس کو چلا نہیں سکتا اگر میں زیادہ دیر چلاؤں گا اس کے ساتھ کوئی ہیٹسنگ وغیرہ نہیں لگا ہوگا ٹرانسسٹر کے ساتھ تو یہ خراب ہو جائے گا تو اب ہم نے تمام وائرنگ کر لی ہے وائرنگ کرنے کے بعد اب ہم اسے ہیٹسنگ اوپر فٹ کرتے ہیں تو میں پوکتا ہوں یہ کیسے فٹ ہوگا فٹ کرنے کے بعد ہم اسے دوبارہ چیک کریں گے کہ آیا ہمارا چارج کر رہا ہے یا نہیں دوستو ہیٹسنگ لگانے کے لیے آپ کو وہی ہیٹسنگ یوز کرنا ہوگا جو سیفٹیمی سے نکلا تھا اس کو یوز کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اس کی سائیڈ کا جو یہ ہیٹسنگ کا جو سائیڈ ہے یہ لیوالی جو سائیڈ ہے یہ کار دینی ہے ہم نے اس کی سائیڈ کارٹ لیا ہے اس کی سائیڈ کارٹنے کے بعد جو ہمارا چھوٹا یونیورسل سپلائی جو ہے وہ اس کا جو ٹرانسیسٹر ہے وہ ہم اس کے پر رکھیں گے اس کے دونوں کے درمیان ہم نے ایک ابرک رکھنی ہے اس کے پر ٹائٹ کر دیں ٹائٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو چارجر کے اندر رکھ دینا ہے تو اب میں اس کے پر یہ ابرک رکھ دیتا ہوں یہ ابرک اس یونیورسل سپلائی کے بوکس کے اندر سے ہی نکلی ہے اس کے بعد دوستو یہ جو سپلائی ہے یہ یہاں پر میں ٹائٹ کر دیتا تو لیجئے دوستو اب ہم نے اس کا ہیڈ سنگ بھی اچھی طرح ٹائٹ کر لیا ہے اس کو ٹائٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر فٹ کر لیتے ہیں تو دوستو اب ہم اس کے اندر فٹ کرتے ہیں فٹ کرنے کے لیے ہم اس بورڈ کو ایسی فٹ کریں گے جیسے ہم نے لکالا تھا تو دوستو اب ہم نے اس کے اندر سرکڑ بھی فٹ کر لیا یہ ہیڈ سنگ کے ساتھ ہم نے یہ ٹرانسٹر بھی جوڑ دی ہیں اور یہ فرائن پلیٹ بھی جوڑ دی ہے اس کے بعد ہم نے یہ مڈیول کو جوڑنا ہے اس کو محفوظ کرنا ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے آپ اس کو اس کے اندر رکھ کر اچھی طرح سے جوڑ لیں آپ نے اس کو اس طرح رکھنا ہے کہ آپ کا ہیڈ سنگ اس پی سی بی پہ آجے اور یہ جو میڈیول ہے یہ ہوا میں کھڑا ہو جائے تو ہم نے اس طرح اس کو یہاں پر کھڑا کر دینا ہے تو یہاں کھڑا کرنے بعد آپ یہاں پر ایلیفی لگا دیں لیجے دوستو آپ ہم نے اس کو اچھی طرح یہاں پر جوڑ لیا ہے جوڑنے کے بعد آپ اس کو اچھی طرح چیک کر لیں کہ کہیں کسی کمپوننٹ کے ساتھ اس کا سرکٹ جوڑ تو نہیں رہا اگر یہ نہیں جوڑ رہا اس کا ملو یہ صحیح فٹ ہو جبا ہے اس کو اچھ طرح جوڑنے کے بعد میں اس کے پر یہ اس کا کور پلیٹ لگا دیتا ہوں بڑی احتیاط سے اس کو لگانے کے بعد اس کا میں بیک پلیٹ ہے اس کو بھی میں جوڑ دیتا ہوں تو لیجے دوستو اب ہم نے اس کو اچھی طرح کور کو فٹ کر لیا ہے فٹ کرنے کے بعد اب ہم اسے چیک کرتے ہیں کہ آیا ہماری چارجہ دوبارہ کام کر رہا ہے نہیں تو اس کو چیک کرنے کے لیے میں دوبارہ وہی سات امپیر کی بیٹری کو رکھتا ہوں اس کی جمع جمع میں لگا دیتا ہوں اور مائنس مائنس میں لگا دیتا ہوں تو اب میں اس کو لگا کے چیک کرتا ہوں سب سے پہلے میں سیریز پر چیک کرتا ہوں کہ یہ شارٹ تو نہیں ہے تو لیجے دوستو یہ ایلی ڈی بلنگ کر رہی ہیں یہ ایلی ڈی ہیں دوستو دیکھیں یہ بلنگ کر رہی ہیں اس کا مطلب یہ بالکل صحیح کام کر رہا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ ایلی ڈی ہیں بلنگ کر رہی ہیں اوکے والی گرین بھی کام کر رہی ہے چارج والی ریڈ بھی اور ہمارا سیریز بھی بلنگ کر رہی ہے اس کا مطلب یہ صحیح کام کر رہا ہے تو دوستو اب میں اس کو ٹو ٹونٹی وارڈ پر لگاتا ہوں کہ آیا یہ اس کو صحیح چارج کرتا بھی ہے یا نہیں تو لگانے کے بعد آپ اس کی فین کی آواز سنیں گے اور اس کی یہ ریڈ لیڈ آن ہوگی تو دوستو یہ دیکھیں یہ بلکل بہترین چارج کر رہا ہے تو لیجئے دوستو اب یہ ہمارا چارجر بلکل صحیح کام کر رہا ہے آپ اس طرح اپنے گھر میں اس طرح کے دس سمپیر کے چارجر کو خود رپیر کر سکتے ہیں تو دوستو اس کو کرنا اتنا مشکل نہیں ہے بس تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے تو آپ اس کو اپنے گھر میں بھی رپیر کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل میں ماز الیکٹرونج کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستو تک پہنچائیں تاکہ وہ دیکھ کر اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو دوستو اگلی ویڈیو کے لیے ہمارے انتظار کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ